اسلام علیکم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہیلتھ کے بارے میں معلومات جانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کی ویڈیو کے اندر ہم گردے فیل کیوں ہوتے ہیں اس کی وجوہات علامات پریونچن اور ایمپورٹنٹ ٹپس کے بارے میں جانیں گے گردے فیل ہو جانا یعنی کڈنی فیلیر ہمیشہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر ایک نارمل فنکشن کرنے کی صلاحیت نہیں رہ پاتی سو ہمی سے پچاس فیصد کارن ڈائیپوٹیز ہے اور اس کو ہم ایزیلی پریونٹ اور مینج کر سکتے ہیں تاکہ کڈنی فیل کی طرف نہ جائے اس کی وجوہات کے بارے میں جانیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو اس کے کارن بنتی ہیں تو کڈنی سٹونز یعنی گردے کی پتری کا ہونا ہائی بلڈ پریشر کے مریض اور بعض اوقات یوٹی آئی جن کو یوٹی آئی کا انفیکشن بار بار ہوتا ہے اس میں بھی یہ کارن ہو سکتا ہے سمٹمز میں دیکھیں تو سمٹمز میں سب سے پہلے سویلنگ کا ہو جانا اس کے علاوہ وامیٹنگ کا ہونا یعنی الٹی آنا سانس لینے میں مسئلہ ہونا ہڈیوں کا کمزور ہو جانا اور انیمیا یعنی انیمیک جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی کڈنی فیلیر کے سمٹمز میں آ سکتا ہے اور نارملی یہ رییکشن وہ ہیں جو آپ کی لاسٹ سٹیج آف کڈنی میں آتے ہیں اور لاسٹ میں ان امپورٹن ٹپس کے بارے میں بات کریں گے کہ کن پر عمل کر کے آپ کڈنی فیل سے بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ جو لوگ ہائی بلڈ پریشر اور ڈائپٹیز یعنی شوگر کے مریض ہیں وہ اپنی دونوں چیزوں پر کنٹرول رکھیں اپنی ہراک اچھے سے کریں جب یہ دونوں چیزیں آپ کی کنٹرول میں رہیں گی تو آپ اپنے آپ کو انیشیل سٹیج سے کڈنی فیلیر ہونے سے بچا سکتے ہیں دوسرا جو لوگ کڈنی سٹونز کے مریض ہیں ان کو بھی ایک ہائی رسک ہوتا ہے کڈنی فیل کا سموکنگ کو کنٹرول کریں اس کے علاوہ لاسٹ انڈا موسٹ امپورٹن پوائنٹ میڈیسنز میں انٹی بائیوٹکس اور پین کلرز کو بغیر ڈاکٹر کے رجوع کبھی بھی استعمال مت کریں ریگولر ایکسرسائز کریں اور سالٹ انتیک جتنا ہو سکتا ہے اس کو کم کریں موسیقی